موسیقی 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 ایک تیج پتہ، ایک دالچینی کا ٹکڑا اور کالی بڑی لائچی، دو پلاک پپکون اور دو لوگ اچھے سیم اس کو بھون لیں گے جیرہ کو اچھے پکایا لیں گے جیسے جیرہ پک جائے گا آٹ کریں گے ایک انچ ادرک تکڑا، تین سے چھار گالک کے کلووز آٹ کریں گے اور دو سے تین ہری مرچی کچھو نٹس دس سے بارہ یا پھر مٹھی میں آپ کے جتنے آئیں پھر آٹ کریوں میں آپ کے فائنلی چاپ ٹمیٹوز ہلکا سا میکس دیں گے ساتھ میں آٹ کریوں میں یہاں پر نمک گفتہ ویری گوڈ میکس اور میرے ہاں پر آنیاں کے پٹل کھل چکے ہیں پانی پانی زیادہ مت آٹ کریں گے بس ان سب کو اچھے سے پکا لیں گے اتنے ہی ہم پانی آٹ کریں گے اب اس کو میں ڈھک کے پکا لوں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا پک چکا ہے تو اس کو پیس لیں گے سیم پان کو میں اس میں آٹ کرنیوں بٹر بٹر تھوڑا ملٹ ہو جائے گا ایسے آٹ کریں گے ہم یہاں پر جنجر فائنلی چاپ کیا ہوا اور کشمیری لال مرچی کشمیری لال مرچی تیکھا نہیں ہوتا ہے وہ بس کرر کے لئے ہے تھوڑے سیکنس کے لئے بھون لیں گے پھر اس کے بعد آٹ کریں گے ہم ہمارا یہ پیارے جو ہم نے کر کے رکھاتا ہے نا پیاس ٹماٹر کا مسالہ وہ پیسٹ ہم نے ڈال دیں گے اس میں بھون لیجے اچھے سے پھر آٹ کیجے کسوری میتھی اس کو مچھے سے اور تھوڑے ایک دو منٹ کے لئے بھون لیں گے پھر آٹ کریں گے پانی پانی اپنے حساب سے رکھے گا اپنے کانسسٹینسی اجسٹ کر لیجے گا اس وقت آپ نمک چک سکتے ہیں نمک پانی اٹس ٹوٹلی اپ ٹوڑی ہو کتنا آپ یہاں پہ آٹ کرو گے اب اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے ڈھک کر کے آٹھ سے نو منٹ آٹھ سے نو منٹ کے بعد میں نے یہ ڈھکن کھولایا یہاں پہ دیکھیں ہمارا کورما ہلکا ریلیز ہو چکا ہم ہم نے یہ چکی اس میں اوئل کم ڈالا تھا اس لئے کورما ریلیز کم ہوا ہے مدلہ پک چکا ہے یہاں پہ اب آٹ کریوں میں یہاں پہ گریٹیٹ پانیر ساتھ ہی آٹ کریں گے یہاں پہ ہم فرائٹ کیا ہوا پانیر اس کو میں نے تھوڑا سا شالو فرائٹ کر لیا تھا give it a very good mix اس کو ہم پکائیں گے لٹرلی دو سے تین منٹ اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے ہم ادھر وائز ہمارا جو پانیر سوفٹ ہے وہ پورا چیوینیس پکڑ لے گا اب یہاں پہ آٹ کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم آٹ کریں گے یہاں پہ گرم مسالہ کا پاوڈر اور فریش کریم اب گھر کا ملائے بھی لے سکتے ہیں بہت یہاں پہ میں امول فریش کریم لے لیوں اب کریم ڈالنے کے بعد ہم سنگی سنگ نہیں پکائیں گے زیادہ اب یہاں پہ ایک سرونگ بول میں میں نے نکال لیا تھا اس کو گارنش کریوں میں کریم سے اور دھنیا کے پتے سے فائنلی چاپ کیا ہوا دھنیا کا پتہ اور تھوڑے بہت جنجر جولینز کے ساتھ انجوائی کیجئے آپ کا پانیر لبابدار اس ویکنڈ بنایئے اور نان یا روٹی اپراٹھا سے انجوائی کیجئے اب میشے کروں گے آپ کا کساڑ چھکن شرمہ کی ریسپی پانی گرم گرم کریں گے نگتہ کنیر بیشہ اس کو ہم پروف ہونے کے لیے رکھیں گے 10-15 min ایک بول میں لیڑیوں میں 1 کپ میدان اسے میں آٹ کروں گی صارٹ اس کو اچھے سے میگس دیں گے ہم ہم نے جو ایسٹ پروف ہونے کے لئے رکھا تھا نا دس سے پندرہ منٹ کے لئے جو شکر ایسٹ اور لیوک وارم وارٹر ڈال کے لئے پروف ہونے کے لئے رکھا تھا اس میں نمک منت آٹ کے جگہ ادوائز آپ کا جو ایکٹیو ڈرائی ایسٹ ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور پلسی جس ٹاپ ہو جائے گا فیر وہ بلوم نہیں ہوگا اب ہمارا جو یہ بلوم ہو چکا ہے ہمارا ایسٹ کا میکسچر وہ ہم آٹ کر دیں گے ہمارے میدہ کے اس میں اب اس کو ہم اچھے سے میکس دے دیں گے اچھے سے میکس دینے کے بعد میں اس میں آٹ کروں گی لیوک وارم وارٹر ٹھنڈا بھی روم ٹیمپریچر پانی مت لیجے گا اور گرم پانی بھی نہیں اس کو ہم لیوک وارم وارٹر سے ہی ہمارا دو جو ہے اس کو نیڈ کریں گے اچھے سے ہمیں ایک دو نیڈ کرنا ہے سفٹ اور پلائی بل دو ہمیں نیڈ کرنی ہے پیزا کا جو دو ہوتا ہے وہ تھوڑا سٹکی کائنڈ آف ہوتا ہے تو یہ یاد رکھے گا اگر آپ کا تھوڑا چپ چپا سا یہ دو ہو جاتا ہے نا نا نیڈ ٹو واری everything is okay یہ پیزا ہو گیا آپ کا شورما ہو گیا بریٹ کے جو دو ہو گئے وہ سب ہو گئے نا تو وہ چپ چپا ہے اس میں تو you know it is okay اب یہ جو ہمارا دو نیڈ ہو چکا ہے اس کو میں سٹریچ کر کر کے دیکھیں یہ میں سٹریچ کریوں ہمارے دو کو سٹریچ کرنے سے گلوٹین آرائز ہوگا ہمارے میدہ میں اور we need that only تو اچھے سے سٹریچ کی جو سٹریچ کر کر کے آپ جب وارک کرو گے نا you will see and you will feel too کہ آپ کا یہ جو دو ہے یہ بہت اچھا soft and pliable دو بن جائے گا یاد رکھے گا don't worry آپ کا اگر دو چپ چپا بھی ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے ہم وارک کریں گے نا جتنا دیکھیں آپ پر میرا پہلے کتنا چپ چپا تھا اب ہی تھوڑا وارک کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے اپنا ٹیکچر لی رہا ہے اب یہ دیکھیں میں وارک کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی میرا یہ اینڈ پرڈکٹ ایسا نکلا means ہمارا جو وارک تھا اتنا وہ اچھا ہوا ہے اوکے اب اسی میں میں آٹ کروں گی وان ٹی سپون اوائل ایک بار ایک بار کر کے میں بچز میں آٹ کر رہی ہوں میں ٹوٹل یہاں پہ ٹی سپون اوائل جائے گا تو پہلے مت آٹ کیجئے کہ بہت لوگ پہلے ہی آٹ کر دیتے ہیں دو نیٹ کرنے میں میں اس کو بعد میں یوز کر رہی ہوں ایک بول لیں گے اس بول میں میں آٹ کروں گی آئل اس کو امچھے سے گریز کر لیں گے ہمارے بول کو اور ہمارا جو دو ہم نے نیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہم رکھ دیں گے اس میں پہلے ہمیں دو کو نہ ٹک کرنا ہے ٹک از ان اوپر کا سرپیس پورا سمودھ ہونا چاہیے اور نیچے کے سائد ہمیں ناک کرنا ہے دیکھیں آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے بس ہمیں ایسا ہی چاہیے سمودھ سرپیس اب جو ہم نے گریز بول کیا تھا اس میں ہم ہمارا یہ دو کو رکھ دیں گے پروف ہونے کے لیے اٹ لیسٹ فور وان آر وان آر ویل بے انہاف آپ اس کو اپنے آون میں بھی رکھ سکتے اگر آپ کا ایریا تھوڑا سا گرم نہیں بات اٹس اوکے اٹس سمار سیزن تو پہنچائے گا اٹ لیسٹ فور وان آر اب چلتے چھٹنی بنانے میں ہوت سوس بنائیں گے تو یہاں پہ میں لے دیو سوک ڈرائی ریڈ چلیز گالی کے کچھ کلوفز اور جیرا ساتھی جائے گا اس میں بلاک پیپر پاوڈر وان ٹی سپون سالٹ پر ٹی سٹ آٹ کریں گے اور اس میں جائے گا شکر وان ٹی سپون وان ٹی سپون وینیگر اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے بنا پانی ڈالے یہاں پہ میرا یہ دردرہ سا پاوڈر کائنڈ آف ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم آٹ کریں گے پانی بچے اس میں پانی آٹ کریں گے ڈریکٹ لی ہم پانی آٹ نہیں کریں گے اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھے سا ایک سموڈ ٹیکچر ملنا چاہیے لمپی والا ٹیکچر نہیں چاہیے ایک سموڈ سا سوس کائنڈ آف چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہ میرا چھٹنی ریڈی ہو چکا ہے اسے میں میں آٹ کروں گے سالٹ پر ٹیسٹ اس کو مچھے سے میکس دے دیں گے اب اسے میں میں آٹ کروں گے لیمن جیس ایک نمبو کا جیس ہمیں چھوڑ کے اچھے سے ڈال دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں آٹ کریں گے جنجر گالک پیسٹ ریڈ چلی پاوڈر دنیا کا پاوڈر جیرا کا پاوڈر بلاک پیپر پاوڈر and this is کرد اب ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر دینا اور اس کو ہم رکھیں گے تھوڑے دے کے لیے یعنی کہ 30 منٹ کے لیے 1 آر 2 آر will be enough جتنا آپ کے لیے پاس ٹائم ہو ایک پان لیوں میں پان میں آٹ کروں گے اویل اویل ہم آٹ کریں 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہی بٹر جائے گا بٹر ہم ڈریکٹل اٹ نہیں کر لیتے ادھوائز وہ جل جاتا اب میں اس میں آٹ کروں مارینیٹڈ چکن اور چکن کو میں نے نہ رکھا تھا دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 30 منٹس will be ok اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پکا لیں گے تب تک جب تک ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے صورت نہ ہو جائے گل نہ جائے اور پکنا چاہے اچھا سا چارڈ افیکٹ لے لینا چاہیے اور ہاں یہاں پہ جو پانی ہے اس کو ہمیں اس میں ہی کوک کرنی ہے آپ کو الگ سے پانی آٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو چکن ہے ہمیں اس کو اسی پانی میں چکن اپنی خود کی پانی چھوڑتا ہے ریلیز کرتا ہے تو نہ ہمیں اکسٹرا اوپر سے پانی آٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہمیں کوک کر لینا اچھے سے یہاں پہ دیکھیں میرا کوک ہو چکا ایک اچھا سا پانی بھی ختم ہو چکے ہماری چکن بھی سوفٹ ہو گئی ہے سب کو چکے ہو چکا ہے تو ہم اس کو فلیم کو کر دیں گے اب چلتے ہیں نیکس پروسیجر میں یعنی کہ اس کو تندور کرنے کے لئے تو یہاں پر میں ایک ایسا گریل وائر ٹائپ کا لے چکیوں اور اس کو گریل کر لیں گے فلیم کے اوپر اگر آپ کے پاس گریل پان ہے یا کچھ بھی تو آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس تندوری والا ہے نا وہ اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کے لئے میں یہ شورٹ کٹ دکھا رہی ہوں اب ہم ڈریکٹل اس کو فلیم پر برن کریں گے یوشوالی کیا ہوتا ہے سٹالز میں وہ سٹیک کر کے اس کو برن کرتے ہیں تندور کے ساتھ وہ پکتا رہتا ہے بات ہماری گھر میں تویار ہوتا نہیں ہے تو اسی لئے توکی ہے اب یہاں پر تندور کرنے کے بعد اس کو ایک برننگ افکت دینے کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے پیسز میں لینگت وائز بھی کٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں ایسے ہی میں اپنے سارے چکین کے پیسز کو پریپیر کر لوں گے ایک گھنٹے کے بعد میرا یہ جو ڈو ہے اتنا اچھا پروف ہو چکا ہے اب اس کو میں نوک کر لوں گی یعنی کہ اس کا ایج ہوا تھا اس کے اندر وہ ہم نوک کر لیں گے ایک کو اڑا لینا ہے اب یہاں پر میں اس کو ایک بار پنچ کر دے رہی ہوں اچھے سے پھر سے ہم ایک بار اور نیٹ کر لیں گے اور ایک ڈو بول لیں گے اس کو اچھے سے رول کر لیں گے ایک سرکل میں ایک توا لیں گے ہم اچھے سے گرم کر لیں گے توا پہ ہم روٹی پلیس کریں گے اور دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے کوک کر لینی ہے یہ ہماری پیٹا برد ریڈی ہو رہی ہے اس 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 ہوم میٹ پیٹا برد اور ٹرسٹ می بہت اچھا فول جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ میری جو روٹی ہے دونوں سیٹ سے ہمیں کوک کر لینے اچھے سے اب ہم اسیمبل کریں گے فائنیلی ہمارے شورما کو تو یہ پیٹا بریٹ جو ہم نے پرپیار کر کے رکھا تھا یہ لیں گے اور اوپس سے میں اس میں سپریٹ کر رہی ہوں میو اور ہوت ساوس یوزولی اس میں گالک ساوس جاتی ہے گالک ڈپ چاہتی ہے اگر آپ کے اس کی ریسپی چاہیے تو میں وہ الگ سے ڈال دوں گی بات یہاں پر میں میو نیز لے رہی ہوں اور ہوت ساوس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایونی سپریٹ کر لیں گے چوپ کیا چکن پیچے ہم اس پر رکھ رہے ہیں بیچ میں سنٹر میں ہم اس کو اپلائے کریں گے پھر تھنلی سلائس کیا ہوا کیکمبر ہم پلیس کرے اس کے اوپر اور انیانس سلائس کیا ہوا انیانس بھی ہم اس کے اوپر رکھ رہے ہیں تھوڑے بعد فرنچ سرائز بھی رکھ رہی ہوں اور سلائس کیا ہوا کپسکم کریں گے کپسکم میں یہاں پر یا لو ریڈ بھی لے سکتے ہو اب اس کو ہم اس کو ایسے رول کر لیں گے کائنڈ آف رول ہمیں اس کو دے دینا ہے اب بٹر پیپر سے ہم اس کو رول کر لیں گے انسی چکن شوارما is ready ایک سیو میں لیڑیو 1 cup all purpose flour یعنی کی میدہ 2 ٹیبل سپون جائے گا اس میں کوکوہ پاوڈر تو یہاں پہ میں نے آٹھ کر دیا 2 ٹیبل سپون کوکوہ پاوڈر 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جتنا ہم لیں گے اس کا آدھا جاتا ہے بیکنگ سوڈا یعنی کی half ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور یہاں پہ pinch of salt یعنی کی 1 ایٹھ ٹی سپون ہم لیں گے سالٹ یہاں پہ جا رہا ہے پاوڈر شگر 1 فورتھ ہم آٹھ کر رہے ہیں ان سب کو ہمیں اچھے سے سیو کر لینی ہے سیو کرنے سے کچھ ایک فائدے ہوں گے ہمیں ایریشن ہوگا اور جو بھی لنپ رہے گا وہ ہٹ جائے گا اس کو اچھے سے مکس دینے کے بعد میں اس میں آٹھ کریں ہم آٹھ کریں بنیلا ایسنس 1 ٹی سپون اور آئل 1 فورتھ اس کو ہم آٹھ کریں گے کٹن فورد میکس کریں گے آٹھ کریں گے ملک 1 1 ہı کف hot water 3 4 کس ک pil 4 گو کو کو بائٹر پور کی بیٹر چکل ب bzw کو bud مینٹس کے لئے میرا یہ بیک ہوا تھا 27 مینٹ میں ہر آون ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو آپ اپنا چیک کرتے لینا آفٹر 25-26 مینٹ کے بار چیک کرنا تو دیکھیں ہمارا بیک ہو رہا ہے یہاں پر میرا 27 اپراکس لگا مینٹ اس کو میں سوف کر رہی ہوں اس کو گرم گرم کھایا جاتا ہے پانی نوڈل کی ریسپی چھے پانی میں لیو میں پانی اچھا سے گرم موچک کریں گے ماغی کیک ماغی کیک کو 80-90 سو سیکنڈ پکانے سے زیادہ نہیں اور میں اس کو ڈرین آؤٹ کر لوں گی ڈھنڈے پانی کے اندر رنس کر دیچ اچھے سے پانی میں لیو میں اچھا سے گرم موچک کریں گے پانی چھوپڈ آنین تھوڑا سکوک ہوگا یہ بیڈ بنا لیجئے اور بیڈ کے اوپر ہم آٹ کریں گے فانی چھوپڈ گالک آدھے سیکنڈ تک بھونیے اس کے بعد مکس کی جگہ یہ الگ ڈیمنشن لا دیتا ہے آپ کے ماغی کی ریسپی کو پھر آٹ کریں گے فانی چھوپڈ کپسکم اور مانیٹ کی آوہ پانیر مانیٹ کی آوہ پانیر سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے اب اچھے سے پکا لیجئے پھر آٹ کریں گے شیزوان چٹنی وان ٹیبل سپون اور مانگی کا ٹیسٹ مکر میں یہاں پہ ٹاپ ریمن کا فیوری چلی والا یوز کری ہوں تو اس کا ٹیسٹ مکر ایسا ہاتھ ہے اب اچھے سے مکس دینے کے بعد مانگی بولڈ مانگی کو مات کر دیں گے یہاں پہ اچھے سے مکس دیتیجے انجوئی دس یامی تلیشیس ریسپی آج کا ویڈیو بس اتنا ہی تک ملوں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تک تک ریکھیں اپنا ڈیڑھ سارا خیال اور مجھے دیچے چاہست ملوں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو